جیری کو میکس اور موپن کے پاس لے جا کے دیکھتے ہیں ان کا ریاکشن کیا آتا ہے چلو جین کی تو چھوٹی سی فیملی پوری ہوگی اب وہ دیکھنا میکس ادر بیٹھا چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو کھلا رہا ہے دونوں اس کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں کہ وہ اندر جا کے کیوں بیٹھا ہوئے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ نیو مہمان آیا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے ماشاءاللہ ضرور سے کہہ دینا یار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے اس وجہ سے ڈر رہا ہے وہ دیکھو تھوڑا تھوڑا ابھی نا یہ وہ کیٹ ہوس کی طرف دیکھے گا نا اس کا دھیان جائے گا جلدی سے فوراں اس کے اندر چلا جائے گا دیکھنا ابھی وہ دیکھو اس کا دھیان ادھر گیا ہے جلدی سے اندر بھاگ گیا یہ اتار دیتے ہیں گرمی ہے ابھی اس کو جب پتہ چلے گا نا کہ میں یہاں پہ سیف ہوں پھر خود ہی سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ کھیلنے کو دنے لگ جائے گا اور اس کی میں آپ لوگوں کو سٹوری بھی بتاتا ہوں ایک منٹی در باہر آجو آجو یہاں پہ بیٹھو وہ دیکھو اب آسٹا ایسا کافی سیٹ بھی ہوگے اب تو خود اپنے آپ کو لکھ بھی کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر اور لگے گی پھر یہ بالکل ریلیکس ہوگے بیٹھ جائے گا اور یہ کٹن میرے پاس سیل کے لیے آیا تھا میں نے کچھ دن پہلے ٹک ٹوک پہ ایک بیڈیو بھی لگایا تھی کیٹن فار سیل کی تو یہ کیٹن میرے پاس سیل کے لیے آیا تھا اور یہ سیل ہو بھی گیا ہے تو جن کا تھا انہوں نے اس کو لیٹر ٹرین نہیں کیا ہوا تھا پھر جو آگر لے کے جا رہے ہیں نیو فیملی تو وہ کہہ رہے تھے ہاں میں نہیں پتہ کیٹنز کو کیسے لیٹر ٹرین کرتے ہیں تو وہ میری کافی روکیسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہی اسے لیٹر ٹرین کر کے دیں پہلے تو میں انہیں کافی منع کر رہا تھا وہ بھی صرف میکس اور موفین کی وجہ سے کیونکہ اب ان کا میٹنگ پروسیس جاری تھا اس وجہ سے میں نے کہہ یہ کیٹن ان کو ڈسٹرپ کرے گا میں لے کے نہیں آ رہا تھا پھر جب وہ اتنی روکیسٹ کر رہے تھے تو میں نے کہہ لے آتا ہوں ایک دو دن میں لیٹر ٹرین ہو جائے گا اس کا کون سے اتنا ایشو ہوتا ہے حالانکہ کیٹنز کو ٹریننگ دینا بہت ہی آسان ہوتا ہے وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں پر جو نیو فیملی پرچیز کرتی ہیں جس طرح میں نے بھی سٹارٹنگ میں پرچیز کیا تھا تو مجھے ان چیزوں سے کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ کیسے ٹریننگ دینی ہے کیا کرنا ہے کیسے سنبھالنا ہے تو یہ اہستہ اہستہ کودی پتہ چل جاتا ہے سب کو ویسے ابھی تک اس کا نیم بھی نہیں رکھا ہوئے کسی نے پر میرے مائنڈ میں ابھی ایک نیم گھوم رہے جیری اس کا نیم ہم فیلال کے لئے وہی رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارے پاس یہ ہے ادھر بتاؤ تو صحیح جیری نیم ٹھیک ہے ماشاء اللہ کافی اچھا کیٹن ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے کہتا ہوتا ہوں آپ انسٹاگرام پر مجھے فولو کر لیں کیونکہ اگر کوئی کیٹن فارس سیل کے لئے ہوتا ہے یا اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پر مجھ سے کر سکتے ہیں کھیلے ایک کام کرتے ہیں جیری کو میکس اور موفین کے پاس لے جا کے دیکھتے ہیں ان کا ریاکشن کیا آتا ہے ابھی تک ان کو دکھایا نہیں ہے میکس اور موفین سے ملنے مجھے اتنا تو پتہ ہے موفین تو اسے کچھ نہیں کہے گی پر میکس کا نہیں مجھے پتہ میکس کا کیسا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ دونوں ادھر پھیر ہے موفین وہ مزے سے بیٹھے ہوئی ہے میکس یہ پھیر ہے لے جا کے چھوڑتے ہیں پتہ نہیں اسے اپنی ممہ سمجھ رہا ہے میکشو وہ دیکھو کیا ہے آگے ہو جا نا ماشاءاللہ دونے اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں میرے خیال سے شاید اسے اپنا پتہ نہیں بیبی سمجھ رہے ہیں اچھا وہ بھی ان کے پاس آگے خوش ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ڈر رہا ہے ان سے وہ دیکھو ان کے پاس جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بھی بہت جلدی ایسے کہ چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے اتنے اتنے شئی کٹن ہوں گے وہ جب اندر تھا تب تو جگہ جگہ جاگہ چھوپ رہا تھا اب تو ان کے پاس آگے بیٹھے اب جا بھی کہیں نہیں رہا اور مجھے میکس پر شک تھا کہ میکس اسے کچھ کہے گا اس پر گصہ کرے گا پر میکس نے بھی نہیں کیا چلو جین کی تو چھوٹی سی فیملی پوری ہوگی اب موپین آپ کا کٹن نہیں ہے آپ کے تو ابھی آئیں گے چھوٹے چھوٹے شے پارے پارے شے یہ تو کشیول کا ہے یہ کس کا بچہ اٹھا لیا تو ادھر تشبوط اچھی آ رہی ہے اس میں سے اب ان کے کام دیکھنا میں ایک منٹ کے لئے روم میں دیکھ گئے ہوں اور یہ اسے لے کے اوپر آ گئے ہیں اسے بھی اپنے طرح کا بنا دو دونوں اسے اوپر لانے کی کیا ضرورت تھی تم دونوں کو اچھا اور اس کی آئیس کا کلر بھی موپین کی طرح ہی ہے یہ دیکھیں اس کی آئیس کا کلر موپین ادھر دکھاؤ اور یہ دیکھیں موپین کی سیم ہے بس یہ ابھی کیٹن ہے اس وجہ سے تھوڑا سے ڈیپرین لگ رہا ہے جب یہ بھی بڑا ہو جائے گا سیم ہو جائے گا اور جن کے پاس پڑا تھا وہ اس کی آئیس وغیرہ بھی کلین نہیں کرتے تھے یعنی کہ کیئر بس اس کی تھوڑی بہت کیوٹی پر جب میں لے کے ہم میں نے آتیس سب سے پہلے آئیس کلین کیا ہے نوز کلین کیا ہے اس وجہ سے تھوڑا سے پیارا لگ رہا ہے ورنہ کافی گندہ ہوا ہوا تھا یہ ویسے بھی جب کوئی کیٹن یہ کیٹو گیرہ لاتے اس کے ساتھ اتنی اٹیشمنٹ ہو جاتی پھر جب وہ جاتا ہے تو کافی دوکھ ہوتا ہے اب ایسا نہ ہو پھر ان کو بھی دوکھ ہو جب وہ جائے اے نہ مرو پیار کر رہی ہو کھیر رہی ہو یا مار رہی ہو مار رہی ہو مجھے موٹو گیرہ تھا یہ نہیں ماننا نہیں ہے انشاءاللہ جب موفین کے بھی کیٹنز ہو جائیں گے تب کتنے پیارے لگیں گے ماشاءاللہ یہاں پہ پھرتے ہوئے میکشو اور یار آپ لوگ نے بتانا ہے میکس بھی کافی گندہ ہوا ہوئے اور موفین بھی کافی گندی ہوئی ہے تو ہم ان دونوں میں سے کسی کو نہلا سکتے ہیں اگر میں نے میکس کو نہلانا ہو یا موفین کو نہلانا ہو تو یہ کمنٹس میں لازمی بتا دینا کہ میں نے نہلا سکتا ہوں کیونکہ موفین کی اب تو ہیٹ ختم ہو گیا پہلے موفین ہیٹ پہ تھی پر اب ہیٹ ختم ہو گیا اور ان کی میٹنگ بھی ہو گیا یہ دیکھیں ہیٹ ختم ہو گیا ورنہ جب بھی اس کو ٹچ کرتے تھے تو بولتی تھی تو اب بھی نہلا سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ کافی گندی ہوئی ہوئی ہے اور میکس کا بھی یہی حال ہے یہ دیکھیں سر کتنا گندہ ہوا ہوئے اور پیچھے سے یہ پاؤں وغیرہ بھی دیکھیں پہلے تو میں میکس کو ون ویک کے بعد نہلا دیتا پر اب ہیٹ کی وجہ سے اتنا آئی ڈیا نہیں ہے نا کہ کب نہلا سکتے ہیں کب نہیں نہلا سکتے ہیں ایدھر ان کے پاس کیا کہا رہی ہو چھوٹے بی بی پیجن سے ملنے ملواؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہو رہے ہیں اور یہ وہی بلیک والا ہے جیسا ہمارے بلیک والے کے پہلے دیتھ ہو گئی تھی یہ ویسا ہی ہے اور یہ وائٹ ہے چلو اب ان کو واپس رکھ دیتے ہیں میں تھوڑا سا باہر اس وجہ سے کھولتا ہوں کیونکہ جب ان کو باہر کھولتے ہیں تو یہ چلنا جلدی سیکھ جاتے ہیں اور بڑے بھی جلدی ہوتے ہیں اور اب تک تو موسم کافی تھیک تھا پر آگے جا کے گرمی ہونے والی ہیں اس وجہ سے ایک دو دن میں ان کے روم میں ائر کولر بھی لگ جائے گا پھر مزے سے پھریں گے یہ اپنا میں کوشش کروں گا یا تو ان کے روم میں لگاؤں اس جگہ پہ ورنہ میں ادھر سین میں لگا دوں گا ائر کولر جس کی وجہ سے یہ ساری جگہ تھنڈی ہو جائے گی ان کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور میکشو اور موفین تو ویسے ہی اپنا باہر پھیر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ایشو نہیں ہوگا یہ ساری جگہ جب تھنڈی ہو جائے گی یہاں پہ بیٹھے رہیں گے سارے ٹھیک ہے میکشو ٹھیک ہے کیسے لگا ملا آئیڈیا یہ دیکھو اس کے کام اس کی فیڈ ساری کھنڈا دی اور اس کی فیڈ کھا رہے ہیں تو یہ تیرے کھانے کی چیز ہے بندہ کچھ تو شرم یا کالے تو جن کو نہیں بتا ان کو میں بتا دوں یہ وہی چیکس ہیں جو اتنے اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور کلر فول ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں نائن ٹین تھے ان میں سے ایک بچ گئے اور یہ ایک نے جینا حرام کر رکھا یہ چکن ابھی ابھی فریش بوائل کی ہے میکس اور موفن نے تو اپنا جو شام کی ڈائٹ وہ آج کافی لیٹ کھائی ہے اس وجہ سے ان کے لیے تو نہیں لے کے جا رہا یہ جو نیو مہمان آیا ہے نیو کٹن آیا ہے اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں جن کے پاس ہے وہ تو صرف اسے کیٹ پوڈ ہی کھلا رہے ہیں پر آج میں اسے تھوڑا سی چکن کھلا کی چیک کر رہا ہوں وہ کھاتا ہے یہ نہیں تو لے کے چلتے ہیں میکس اور موفن تو اپنا لیٹ کہیں گے رات کو دس گیارہ وجہ تک کھاتے ہیں کہیں کہیں میرے خیال سے اندر کہیں چھپا بیٹھا ہوگا کدھر ہے کدھر ہو خیر ہوئے تجھے بھی یہی جگہ ملی ہے صرف ونڈو میں بیٹھنے کی اچھا جس کو بھی دیکھو نا میکس یا موفن اور اب یہ جو نیو مہمان ہے یہ بھی ونڈو میں سب کو پتہ نہیں ونڈو میں سے کیا نظر آتا ہے کیا شوک ہے ان کو ونڈو میں بیٹھ دنے کا اس کو نا ایک کام کرتا ہوں میں اس میں ڈال کے دیتا ہوں اسے تھوڑا سا سائیڈ پہ میری فنگر ہی کھانے لگا تھے اتنی زور سے بیٹھ کی ہے پر چھوٹے ہیں اس وجہ سے اس کی بیٹھ کا اتنا پتہ نہیں چلا چکن تو شوک سے کھا ہو رہا ہے اسے جب سے آیا بیچارہ ایسی بیٹھا ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھایا اور کٹن کو تو ویسی زیادہ بوک لگتی ہے اسی وجہ سے میں چکن لے کے آمینے کے چکن تھوڑا سے کھلا کے دیکھتا ہوں اور چکن کھا بھی رہا ہے اور اس کی ایج مجھے پکا نہیں بتا کتنی ہے بس یہ بتا ہے ون سے ٹو مچ کے اندر ہے یا اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے ویسے وہ دیکھنا میں سودر بیٹھا چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو کھلا رہا ہے میں نے اب دیکھا اس کی طرف وہ پتہ نہیں کب کا آکے بیٹھا ہوا ہے دیکھ دیکھ کے سڑا نہ کر میں نے تجھے پہلے بھی کتنی بار بتایا ہے مجھے پتہ ہے تنہیں کھانا ہے دیل کر رہا ہے نا گسے ہو رہا ہے اب یہ اس کے انہی نکرے ختم ہوتے ہیں یہ اب گسے ہو کے جا رہا ہے نا خود ہی تھوڑی دیر بھائی بلانے آ جائے گا وہ پھر آ گیا پتہ نہیں باہر سے کچھ کھا کیا ہے اب وہاں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ میڈم اسی تھی اندر دیکھنے جا رہی ہے میرا روم میں بیٹھا کیا کہا رہا ہے اوہ کچھ کہنا نہیں اس کو بلکہ وہ پہلے کونسا اس کو کچھ کہا بھی رہی ہے یہ لباک کی جو پڑے اسے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور موفین کو اب بھوک بھی زیادہ لگنے لگی ہے میکس کو تو کم لگتی ہے پر موفین کو زیادہ لگتی ہے دیکھنے پہلے تو یہ آج تک کبھی اندر جا کے بیٹھے نہیں اور اگر آج وہ اندر گیا ہوئے کیٹ ہو اس میں تو ان دونوں کا دل کہہ رہا ہے اندر جا کے بیٹھنے کا پتہ نہیں کیوں پھر یہ ایسے کے کام کرتے ہیں ویسے تو آج تک تم لوگ اندر گئے نہیں ہو جب کب وہ بنا ہوئے اب دونوں اس کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں کہ وہ اندر جا کے کیوں بیٹھا ہوئے بیٹھا رہنے دو اسے کچھ نہیں ہوتا اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور میں کوشش کروں گا اس کی لیٹر ٹین کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل رہان اینڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ